بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةً وَاللَّهُ آلَمُ بِمَا يُنَزِّلِ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ عزیز طلبہ اکرام سبق نمبر ایک سو چھتالیس سورہ نحل آیت نمبر ایک سو ایک پچھلی آیات کے اندر اس بات کا تذکرہ تھا کہ قرآن جب پڑھو تو عوذ باللہ پڑھو تاکہ شیطانی وساوش سے انسان بچ جائے اور انسان شیطان کے تسلط سے بچ جائے اور پھر یہ بتایا تھا کہ شیطان ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو شیطان کو امیر بناتے ہیں اور شیطان کی وجہ سے شرک میں مبتلا ہوتے ہیں اب وہ کون سے لوگ ہیں اس آیات کے اندر وعیدہ بدلنا کی آیات میں کہ جن لوگوں کو ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو شیطان کی تابیداری کرتے ہیں اور شیطان کی بات مانتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جب آیات نازل ہو کہ کوئی حکم اللہ تعالیٰ ایک حکم کی جگہ دوسرا حکم نازل کرے تو یہ کہتے ہیں کہ اس پیغمبر نے اپنے آپ سے بنایا ہوا ہے یہ منگھڑت بات ہے تو ان لوگوں کو اوپر زجر ہے وعیدہ بدلنا اور جب ہم تبدیل کر دیتے آیتاں کسی حکم کو کسی آیت کو مکان آیت دوسری آیت کی جگہ آیت کا حکم بدل دیا یا تلاوت منسوخ کر دی یا حکم اور تلاوت دونوں منسوخ کر دی تو یہ کہتے ہیں کہ قالو کہتے ہیں انما انت مفتر بے شک اے پیغمبر تو اس کو بنانے والا ہے یہ تو نے اپنے آپ سے خود افتراک کیا ہے منگھڑت بات ہے کیونکہ ایک دن ایک بات کرتا ہے دوسرے دن دوسری بات کرتا ہے درمیان میں یہ جملہ معترضہ ہے وَاللَّهُ آلَمُ بِمَا يُنَزِّلِ لیکن بات اصل میں یہ کہ اللہ ہی خوب جانتا ہے اس چیز کے مرتبے کو جو اللہ نے اتارا ہے واللہ کی جو آیتیں اللہ کا جو حکم ہیں اس میں کیا خیر اور کیا حکمتیں ہیں پہلے حکم میں کیا حکمتیں تھیں وہ بھی اللہ جانتا تھا یہ دوسرا حکم جو اللہ نے پہلے حکم کی جگہ میں لایا اس میں اللہ کی کیا حکمتیں ہیں ان کو اللہ جانتا ہے اور یہ تو حکیم ماہر طبی بھی ماہر جو ہوتا ہے وہ دوائی دیتا ہے تو ایک وقت تک جب وہ دوائی وقت کے گزر جائے تو پھر نیا نسخہ اور دوسری دوائی دیتا ہے تبیب یہ جانتا ہے کہ اب اس کے لئے یہ دوائی مفید ہے تو پہلا حکم جو ایک وقت تک تھا اللہ کے حکمت میں اللہ کے علم میں تھا کہ اب ان کے لئے یہ مفید ہے اور جب وہ حکم تبدیل کیا تو اب اس کے بعد نیا حکم آیا تو اب ان لوگوں کے لئے یہ دوسرا حکم مفید ہے یہ تو اللہ کی حکمت کی دلیل ہے اور یہ لوگ اس بات کو یعنی احکام کی تبدیلی کو یا نسخ کو افتراء کی دلیل بناتے ہیں کہ یہ اپنے آپ سے بنائے ہوا بلکہ اکثر املائے عالمون بلکہ اکثر یہ لوگ جانتے نہیں سمجھتے نہیں قول کہہ دیجئے یہ کتاب سچی ہے اور اس کی صدق کی ہے کہ روح القدس جبرائیل امین اس کو لے کر آتا ہے تر رب کی طرف سے اور اس کتاب کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مضبوط کرنا مومنین کو ان کا ایمان مضبوط کرنا ہے ان کے عقیدے اور ان کے عمال میں رہنمائی ہے اور جو اسلام لاتے ہیں ان کے لئے یہ خوشی اور سکون کا ذریعہ اور سبب ہے قول کہہ دیجئے نزلہو لے کر آیا اس کتاب کو روح القدس روح پاک منہ جبرائیل من ربی کا تر رب کی طرف سے بالحق ہے اور یہ مشتمل حق اور سچ کے اوپر اس میں اللہ کا حکم ہے اللہ کی توحید اور وحدانیت کا ذکر ہے مقصدی کتاب یہ ہے کہ لیو ثبت اللہ دینا تاکہ مضبوط کرنا ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے تو اللہ تعالی اس کتاب کے ذریعے مومنین کو اور مضبوط کرتا ایمان کے اوپر اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ایمان پکا ہوتا ہے ایمان مضبوط ہوتا ہے وحدان اور اس میں رہنمائی ہے عقیدوں کی ایمان کی مختلف آمال کی و بشرہ اور یہ سکون اور آرام کا ذریعہ ہے للمسلمین آماننے والوں کے لئے جو نہیں مانتے ہیں ان کے لئے یہ سببِ عذاب ہے ولقد نعلم اسے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ہے اور شیطان کا ایک اور وسوسے کا ذکر ہے یعنی وہ وسوسے شیطان لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ یہ پیغمبر نے یہ بات اپنے آپ سے من گھڑت بات ہے ایک نصرانی غلام تھا مغیرہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ بیٹھتا تھا آپ سے محبت رکھتا تھا اور وہ مسلمان ہو گیا تھا لیکن وہ عربی نہیں تھا تو یہ لوگ پھر یہ اس کی طرف غلط نسبت کرتے تھے کہ یہ جو کلام بنایا ہے یہ اس غلام کا ہے جس کا جبر یا عائش نام تھا یہ اس کی باتیں کرتا ہے تو اس بات کے اوپر رد ہے اور رد کا حاصل یہ ہے جواب کہا کہ وہ جبر جو غلام تھا وہ تو عربی نہیں تھا یہ قرآن تو عربی زبان میں ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عجمی زبان جو دوسری زبان والا ہے وہ عربی کے اندر ایسا فسی اور بلی کلام بنا ہے یہ کیسے بے قوف لوگوں کیسی غلط بات کرتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ عَلْبَتَ تَحْقِقَ ہم جانتے ہیں اِنَّمَا يَقُولُونَ یقیناً یہ کہتے ہیں یہ بطور اعتراض کہتے ہیں اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ یقیناً سکاتا ہے اس پیغمبر کو یہ کتاب بشرن ایک غلام ہے ایک بشر ہے جو کہ جبر یا عائش نام ہے جواب یہ ہے کہ لسان اللذی زبان اس غلام کی يُلْحِدُونَ کہ یہ نسبت کرتے ہیں الیحِ اس کی طرف غلط نسبت الحاد کا معنی یہ ہے کہ اس کو یہ نسبت کرتے ہیں کہ یہ بات وہ بناتا ہے اور وہ اس کو سکاتا ہے اور اس کی طرف ایک قرآن کی نسبت کرتے ہیں کہ یہ اس کی بنائی ہوئی باتیں ہیں تو اس شخص کی زبان جس کی طرف یہ لوگ الحاد یعنی غلط نسبت کرتے ہیں عاجمیون اس کی زبان تو عاجمی ہے معنی غیر عربی ہے وَهَذَا اور یہ قرآن جو عنہ لسان عربیون یہ عربی زبان مبین ان بڑا فسی اور بالکل واضح تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آجمی زبان والا شخص عربی میں فسی بلیق کلام بنائے یہ تو ناممکنات میں سے ہے یہ افترا کرتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر عناد اور زد ہے اور عنادی اور زدی آجمی جو انہیں وہ اترازات کرتا رہتا ہے بات کو مانتا نہیں ایمان نہیں لاتا اور ایسے لوگوں کا اللہ تعالی ہدایت بھی نہیں دیتا بلکہ ان کے لئے دردناک سزا ہے انہاں اللہ یقینا وہ لوگ لا یمینون جو ایمان نہیں لاتے اور یہاں ایماننا لانا من عنادن بطور زد اور عناد کے بے آیات اللہ اللہ کی آیات کے اوپر لا یہدیہم اللہ اللہ تعالی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا ولہم بلکہ ان کے لئے ایک عذاب ہے علیم دردناک انما افتر القذب تم پیغمبر کی طرف نسبت کرتے ہو یہ اوپر جو انہوں نے اتراز کیا تھا کہ انما انتا مفتر پیغمبر تو اپنے آپ سے بناتا ہے اور یہ کلامیں مخترا ہے منگڑت بات ہے تو اس کا جواب ہے کہ افتراز تو وہ آدمی کرتا ہے جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا اور جو جھوٹ بولتا ہے جھوٹے لوگ جو اپنی کلام میں اپنی گفتگو کا اندر جھوٹ بانتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کی آیات سے انکار کرتے ہیں یہ در حقیقت اللہ پر جھوٹ بول لیں انما افتری یقینا بانتا ہے القذبہ جھوٹ جھوٹ کو بانتا ہے اللہ پر تو اللہ دینے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے وہ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں مفتری تو اصل میں تم ہو یہ لوگ جھوٹے ہیں تو یہاں پر تقرار نہیں ہے پہلا قذب سمرات قذب اللہ پر جھوٹ بولنا اور دوسری جگہ میں جو قذبون کہا اس سے قذبون فی کلام ہم یعنی اپنے کلام کے اندر بھی یہ جھوٹ بولتے ہیں تقرار نہیں ہے آیت معنی کے اندر من کفر باللہ ہم انبادی ایمان ہم زجر ہے کہ جو لوگ مثلا طور پر ایمان کے بعد یہ اسلام سے ہٹ گئے اور مرتد ہو گئے اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہوگا اور ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہوگا گوئے کہ اس آیت کے اندر زجر ہے ان لوگوں پر جو مرتد ہو جاتے ہیں اور جو ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں ان کے لئے گوئے کہ ایک قسم کی تسلی ہے من کفر باللہ جس آدمی نے انکار کیا اللہ کا منباد ایمان ہی اپنے ایمان اللہ پر ایمان لانے کے بعد اللہ مگر من وہ شخص اکرہا کے زور کیا گیا اس آدمی کے اوپر کہ زبردستی اس کو کلمہ کفر کہا گیا اور اسے کہا کہ کلمہ کفر کو نبی کو گالی دو یا گستاخی کرو وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنُنُ اور دل اس آدمی کا مطمئن ہے ایمان کے ساتھ مانا دل میں ایمان ہے اور زبان سے نے کلمہ کفر کہہ دیا تو اس کا ایمان ختم نہیں ہوگا یہ مرتد نہیں ہوگا ولیکن لیکن وہ آدمی کہ من شرحہ جس نے کھول دیا بالکفر کفر کے اوپر صدراً اپنے سینے کو یعنی سینے میں دل میں راضی ہو گیا کلمہ کفر پر اور اس نے خوشی سے وہ کلمہ کفر کہہ دیا تو فَعَلَيْهِمْ ان لوگوں کو وَرْغَضَبُ مِنَ اللَّهُ اللہ کی طرف سے غضب ہوگا وَلَهُمْ عَذَابُ نَعْظِمُ ان کے لئے بہت بڑا عذاب ہے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو جب کافروں نے گفتار کیا تھا تو ان کو یہ بات کہی کہ اپنے نبی کو گالی دے دو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے تو حضرت خبیب نے کہا کہ میں نبی کے پاؤں میں کانٹا جانے کو بھی برداشت نہیں کر سکتا تم کیسی بڑی بات کرتے ہو کہ گالی دے دو یہ جو ارتداد ہوتا لوگوں کے اندر لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو ذالکہ سے اس کی وجہ ذکر کی جا رہی ہے کہ ذالکہ بے انہم یہ مرتد اور یہ کفر ہونا اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے دنیا کو پسند کیا ہوا ہے گوئے کہ دنیاوی زنگی دنیا کا معلومتہ اقتدار یہ پسند ہے جس کی وجہ سے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں اور ایمان سے ہڑ جاتے ہیں ذالکہ بے انہم مستحب الحیات الدنیا یہ اس وجہ سے کہ ان لوگوں نے پسند کیا دنیاوی زنگی کو آخرت پر اور ان اللہ لا یادی قوم القافرین اللہ تعالی ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کافر ہیں اور کفر دنیا کی وجہ سے اختیار کرتے ہیں بلکہ اولئے کے اللہ انہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ تبا اللہ وعلا قلوبیم اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائیے وسمعیم ان کے کانوں پر وابساریم ان کے آنکھوں پر یہ مہر زدہ کافر ہے اللہ نے ان کے اسباب ہدایت جو ہےنا وہ بند کیے ہوئے اور تبا اللہ مان اللہ نے مہر لگائیے اولائی قوم الغافلون یہ بالکل بے پرواہ ہے اسلام سے ایمان سے اور ان کو اس کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں ہے لا جرمہ یہ زجر ہے سزا کا ذکر ہے کہ یقیناً انہم فی الاخرہ تیل آخرت کے اندر بھی ہم الخاسرون بلکل کامل درجہ کے اندر تباہ و برباد ہے یعنی جس طرح دنیا کے اندر ان کا خسران واضح ہے تو آخرت کے اندر بھی ان کا نقصان اور تباہی بلکل واضح ہے سمعیم انہ رب کا یہاں سے پھر ترغیب الہ الحجرت کا ذکر ہے کہ سمعیم انہ رب کا بے شک پھر ترہ رب لیلدین ان لوگوں کے لئے حاجروں جنہوں نے حجرت کی معنی کفر کو بسند نہیں کیا جب ان پر زور کیا جاتا ہے کہ تم کلمہ کفر کو یا اسلام کو چھوڑا مرتد ہو جاؤ تو انہوں نے تو کلمہ کفر نہ کہا بلکہ ملک اور علاقہ چھوڑ دیا لیکن اسلام پر ڈٹر رہے اور کلمہ کفر نہ کہا حاجروں حجرت کی اسلام اپنے ایمان بچانے کے لئے میں بعد معافت انہوں بعد اس کے کہ ان کو فطلوں میں تکلیفوں میں ڈالے گیا اضائب مصیبتوں کے اندر سمجاہدو پھر انہوں نے جہاد کیا اور یہاں جہاد سمرہ جہاد باللسان ہے کیونکہ یہ مکی صورت ہے کہ دعوت دیتے رہے وَصَبَرُوا اَرْصَبَرْكِيَا اس دعوت کے میدان میں جو تکالیف ان پر آئی تو اِنَّ رَبَّكَ مِنْبَا دِيَا یقیناً تیرے رب ان لوگوں کے لئے مِنْبَا دِيَا ان امور سلاسہ کے بعد یہ تین امور ہیں کہ سبر کیا جہاد کیا اور ہجرت کی یہ تین چیزیں ہیں اللہ معاف کرنے والا رحیم اللہ بڑا مہربان ہے